یہ نے سر اس کے چاچو اندر ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے انکل کے وکیل سے بھی ملنا ہے اور چیف جسس اتا بندیال سے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ میرے وکیل صاحب مجھے ملوا دیں گے ان سے ہاں بھئی عمر اتا بندیال سے ملنا ہے آپ نے کیا پیغام دینا ہے اس کو کہ میرے چاچو کو چھوڑیں مو سے باتا نوں کہ میرے چاچو کو چھوڑیں چیف جسس کو بولو کہ میرے چاچو کو چھوڑیں اوپر اوپر کر بیٹا موہ اچھا یہ بچہ ہے چھوٹا یہ پتوں کی سے آئے ہوئے ہیں یہ بلکل ان کا جو چاچا ہے وہ بلکل بے گناہ ہے وہ کبھی لاہور بھی نہیں آیا اس کو نینٹی سیس ایس فا ای آر میں جو انہوں میں ڈالا ہوا ہے یہ بچارہ چھوٹا بچہ ہے اس کے پیسے آرہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے چیف جسس کو مرطا بندیال کو کوئی پیغام دینا ہے اور یہ صرف جو ہے ایک بے گناہ بندے کی رہائی مطلوب ہے اس کو اور وہ اس کا چاچو ہے تو میری چیز جسس صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے یہ یہ پیغام جو ہے اس کا یہ صرف اس ویڈیو کا ریکارڈ کرنے کا مقصد ہے آپ کو اس بچے کا پیغام دینا ہے جس کے مطلق یہ دعویٰ ہے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ بندہ پتوکی میں تھا جسے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا اور اس کا مطلق انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو کم از کم پانچ سال کا ہے وہ جس انسازت ایسی کرتی ادارت میں آیا تھا اور اس نے فیس کے طور پر اپنے وکیل کو ایک مرگا پیش کیا اور یہ وکیل جہاں ان کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ کیس کیا ہے اس کے مطلق ان سے جانتے ہیں اور یہ فیس کیا ہے ج ہے اس کے مطلق بھی جانتے ہیں اسلام علیکم پرویز بھائی یہ بتائیے گا کہ کس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ندیم عباس جو ہے یہ لاہور میں اس وقت موجود نہیں تھا دیکھیں بھائی جان بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نو مئی کی ایف آئی آر اٹھا لیں وہ بھوگا سے بھوگا ثابت ہوگی بطور اللہ کے سٹوڈنٹ اتنی غلط ایف آئی آرز ہیں کہ یہاں صرف بے گناہ ہی خجل ہو رہے ہیں جو اصل مجرمتے وہ تو اپنی پارٹیاں بنا کے آپ کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہیں انہوں نے تو نہ بیل کرائی ہے اور نہ ہی کسی عدالت نے چھوڑا ہے یہ بچہ جو ہے یہ بیسیکلی نو مئی سے پہلے آپ کو پتہ علاقائی پولیس نے کسی سلسلے میں اس کو گرفتار کر دیا اس کے بعد یہ تھانے پڑا رہا اس کے گھر والے جب آئے اس کو چھڑوانے کے لئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے چھوڑ دیا اس کو لیکن انہوں نے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار جو اس ملک میں ہیں انہوں نے جتنے وہاں پتوں کی تھانے میں بندے پڑے تھے انہوں نے لاہور بھیج دی اور مختلف کیسز میں اتنی سٹ رہے تھے آپ پندرہ سو بندہ ہے کیا فائی آر میں کہاں سے پورا کریں گے یہ اسی طریقے سے بندے پورے کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے تو اس کو چھانوے میں ڈال دیا ہے وہ بچہ یہاں بس میں تھا جب میں نے لوگوں سے نام پوچھے آپ کو پتا ہے کہ میں ایک دو ماہ سے بلکل فری آف کاس جہاں لوگوں کو ہلپ کر رہا ہوں وقالت کر رہا ہوں ان کی بے گناہ لوگ ہیں تو اس بچے نے مجھے کہا کہ میں کہاں ہوں تو میں نے کہا آپ تو انتصدادے جیسے گردی عدالت لاہور میں تو بچہ کہنے لگا جی میں تو پتوں کی سے ہوں میں تو کبھی لاہور آیا ہی نہیں ہوں پھر میں نے اس سے ایک نمبر لیا اس کے گھر والوں کا اس سے رابطہ ہوا پھر وہ آئے بچارے اور پتا چلا کہ اس کی سی ڈی آر میرے پاس اس وقت بھی میرے فائل میں موجود ہے وہ کبھی زندگی میں لاہور نہیں آیا سی ڈی آر میں کیسے پتا چلا کہ وہ لاہور نہیں آیا سر وہ لوکیشن بقیتا ہے اس کی خمبے کی وہی اپنے گ اس کی تین ماہ کی لوکیشن وہی کی ہے تو یہ جو اٹھا رہے ہیں لوگوں کو یہ سی ڈی آر بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہاں جی او فینسنگ میں آیا ہے تو وہ تو جی او فینسنگ میں ہے وہاں پہ اس کو کیسے آپ ثابت کریں گا کہ وہ لاہور نہیں آیا تھا میرے بھائی چھانوے میں ایک ایسا بندہ بھی نامزاد ہے کہ جو اٹھارہ مئی کو جیل سے نکلا ہے لیکن نو مئی میں وہ مقدمے میں نامزاد بھی اور موقع پر گرفتار بھی ہے یہ اندھیر نگری ہے یہ ثابت کیا ہونا ہے یہ کیسز میرے منشی ب یہاں سے لوگوں کو رہا کرا لے یہ اتنے کیسز ہیں لیکن اگر یہ فری اینڈ فیر طریقے سے سنیں اور فیصل لیں ہوں تو یہ کوئی کیسز نہیں ہیں یہ بھرگے والی کیا سین ہے وہ بھرگا آپ کو بطور فیس دیا گیا دیکھیں وہ چھوٹا بچہ تھا مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا وہ پہلے میرے ساتھ رابطے میں تھے بچارے فون پہ تو وہ آیا اپنے اس والد کے کیس کے لیے جب ہم باہر نکلے تو میرے ساتھ ہماری وکیلیں ماریہ خان بلوچ وہ بھی ساتھ تھی تو اس نے آ کہ نا مجھے وہ مرگا دیا کہ یہ میں آپ کے لیے لائے ہوں اب دیکھیں نا ایک پانچ سات سال کے بچے کی ایسٹس کیا ہو سکتا ہے وہ شاید اس نے چھوٹا سا پالا ہوگا وہ مرگا ہی تھا اس کا ایسٹس وہ اپنے والد کے لیے لے آیا کہ یہی فیس ہے آپ کی وہ مرگا میں نے لیا اس لیے کہ یہ بچہ گھر جائے گا نا تو اگر واپس کیا تو یہ یہ سوچے گا کہ شاید وکیل میرے والد کا کیس نہیں کرنا چاہتے وہ مرگا آج بھی میرے گھر میں موجود ہے میرے بیٹے کے پ پاس ہے لیکن اس مرگے نے پوری رات مجھے سونے نہیں دیا اس کی جو تکلیف ہے نا وہ یہ جگر پھڑتا ہے کس وجہ سے سونے نہیں دیا کیا کیا یار ایک بچہ جو ہے اس کا والد آپ نے بے گناہ اتنے بڑے مقدمے میں ڈال دیا اور اس کے پاس دینے کے لیے وکیل کو ایک مرگا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پتوں کی سے یہاں کراہ بھی مانگ کے آ رہا ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے جس بندے کو آپ نے ڈالا ہے وہ جو ندیم عباس ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جی اس کی بیل میں تیار پڑی ہے انشاءاللہ ایک دو دنوں میں ہم اس کو پراسس کر رہے ہیں وکیلہ دنامہ وغیرہ سائن ہو گیا ہے اصل میں ہم ہائی کورٹ کا انتظار کر رہے تھے 21 کو ڈیسیئن ہے 96 بٹا 23 کا اس کے بعد انشاءاللہ یہ کیسٹس سارے یہی سے بیل آؤٹ ہو جائیں گے لیکن ظلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ بے گناہ دو دو تین تین ماہ سے جیل پڑے ہیں ان کا جو ہے وہ کون جواب دے ہوگا جب یہ رہا ہوں گے پرویر صاحب آپ نے بات کی ہے 18 مئی کو ایک بندہ جیل سے رہا ہو رہا ہے اس کو 96 بٹا میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ سے نیکسٹ وی لاؤگ میں ہم بات کریں گے آپ بھی کچھ اس پر تیاری کر لیجے گا جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ سالے کٹھے کر لیجے گا جی بلکل یہاں پہ سازت ایسی کرتی عدالت میں اس کیس میں زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ایک وکیل نے فیس نہیں لی ایک بچے کا توفہ جو کہ مرگا تھا وہ لیا ہے اور فری آف کاسٹ اس کیس کو لڑنے کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بندہ ندیم عباس پتوکی میں موجود تھا لاہور میں نہیں تھا نو مئی میں اور وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس سیریا ریپورڈ جا اس کا ان کے پاس دعویٰ ہے اور آئندہ سماعت پر وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ پہلے ہائی کورٹ جائیں گے اور اس کے بعد اگر وہاں سے ریلیف نہ ملا تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو پھر وہ ان ساتھ ایسی کرتی عدالت میں ان ندیم عباس کی اب بری زمانت پر رہائی کی طرف دائر کریں گے